مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کارپلو کا بھرپور کھزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت ارومدہ ڈریڈی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی میدان میں اترے ہیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے میدان میں اترے ہیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے جب تک کہ نہ ہو فیس نہ ہم لوگ لڑیں گے تلوار نہ بندوق نہ گولی سے ڈریں گے ابوار کوئی اپنا جائے گا نہ خالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی ہم لوگ نے حالی ہیں ہم لوگ نے حالی ہم لوگ نے حالی زندہ بات زندہ بات اخلیش یادو زندہ بات زندہ بات شان ہندو زندہ بات زندہ بات اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے سائیکل نے شان والے بطن ہی دبائیں گے اے میلے شان ہندو کو اب کے بنائیں گے وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ میں سالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی شان ہندو زندہ بات زندہ بات اخلیش یادو زندہ بات زندہ بات شان ہندو زندہ بات زندہ بات ہم حق کے علمدار ہے حق بات کریں گے ہم حق کے علمدار ہے حق بات کریں گے ظالم سے درے ہیں نہ ظالم سے دریں گے ہم ظلم سہیں گے نہ کبھی ظلم کریں گے ٹھوکر میں رکھا کرتے ہیں ہر منصبِ عالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ میں سالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی شان ہندو زندہ بات زندہ بات زندہ بات شان ہندو زندہ بات زندہ بات زندہ بات ساتھین حال احمد کی آن شان ہند ساتھین حال احمد کی آن شان ہند اور ساج دمے ڈم کی ہے جان شان ہند مطلب بلدک بال کی پہچان شان ہند جس نے کبھی کسی کی بھی پگڑی نہ اچھا لی ہم لوگ نے حالی ہے ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی شان ہند زندہ بات زندہ بات زندہ بات اخلش یادو زندہ بات زندہ بات اے شہر تیرا سویا مقدر جدائیں گے سائیکل نشان والی بطن ہی دبائیں گے امیل شان ہند کو اب کے بنائیں گے امیل شان ہند کو اب کے بنائیں گے وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی شان ہند زندہ بات زندہ بات زندہ بات شان ہند زندہ بات زندہ بات زندہ بات تم کو وفا خلوس کا پی کرنا ملے گا تم کو وفا خلوس کا پی کرنا ملے گا یعنی اب آسن سا رہبر نہ ملے گا جو فر کا پرستوں سے لڑتا ہے لڑے گا وہ کرتا نہیں قوم و ملت کی دلالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی ہم لوگ نے حالی ہے ہم لوگ نے حالی شان ہندو زندہ بات زندہ بات زندہ بات شان ہندو زندہ بات زندہ بات اخلش یادو زندہ بات زندہ بات زندہ بات اٹھو سماج وادی کے پرچم کو تھام لو اٹھو ساماج وادی کے پرچم کو تھام لو کہ رہنو ماخلیش کو تم اپنا مان لو اور بھائی مستقیم کے ہاتھوں میں ہاتھ دو ہم لوگوں کی ہوتی ہے ہر بات نرالی ہم لوگ نحالی ہیں ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی ہم لوگ نحالی ہیں ہم لوگ نحالی شان ہندو زندہ بات زندہ بات اے شہر تیرا سویا مقدر جدائیں گے اے شہر تیرا سویا مقدر جدائیں گے سائیکل نشان والی بطن ہی دبائیں گے سائیکل نشان والی بطن ہی دبائیں گے اے میل شان ہندو کو اب کے بنائیں گے وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی ہم لوگ نحالی ہیں ہم لوگ نحالی ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مصالی ہم لوگ نحالی ہیں ہم لوگ نحالی شان ہندو زندہ بات زندہ بات زندہ بات دیوان و ذرا دیکھو تم آنکھ اٹھا کر کیا مستقیم بھائی کے ہے کوئی برابر کیا مستقیم بھائی کے ہے کوئی برابر نیحان صاحب کے نام سے پہچانے گئے وہ بھلے ہی بات میں کسی پارٹی میں نہیں گئے سیاستی طور پر خاموس ہو گئے بہت سے لوگ دگر پارٹی میں چلے گئے مگر ہماری کوشش تھی کہ وہ سب لوگ چانہ ہندے کے ساتھ کومینیشن موم کے اور تو بھلے رہے اسی میں گولڈن نگر کی مصور سخصیت سخیل رکھون تاہب جو ثابت کومکر ہے اپنا ایک اثر رکھنے وہ نومینیشن فارم کے وقت یہاں آجیر ہوئے جب جلی کی اس لہر میں وہ ہمارے ساتھ بھلے رہے مہم ان کا سپریہ آدھا کرتا اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں ایسے کلانے لوگ کچھ دیکھ رہا ہوں جو سیاستی طور پر خاموس بند کرتی ہے جہاں اپنے گھر اپنے کام آج سے رہ گئے بہت سے ہمارد ترہا جو کچھ دیکھا وہ جو پیٹے ہوئے ہیں کنارے کے پٹے پر میں دو ہزار چار سے یعنی اندو ستر رہی دو ہزار چار سے میں اسمبالی ایلسن لڑ رہا ہوں مگر دو ہزار چار سے مجھے بہت موسیقی 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 تو لنکھ نہیں سکتے جندگی میں ایک راسان کاڑ نہیں بنایا موجودہ ہے ملے سامنے کے ملے کا تو سوال ہی نہیں آتا وہ تمہیں بولا ماشتر شروع میں وہ ماشتر نشکر کیا ہے کہ رات میں روے روائی ابھی نہیں آ رہی ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کی بات کر رہے ہیں ہرہ جندہ لے رہے ہیں مگر مجھے کوئی بتائے کہ عید کا گراؤن پر کرکٹ جب نہیں کھیلے دیا گیا مسلمانوں کو تو کون آیا جب پتراؤں کیا گیا دادا بوسے کے لڑکے کے لوگوں نے تو کون آیا جب وہ پندرہ اغسط کو بھکوا تنظیم کے لوگوں نے بھولا کہ ہم بھولا لے کر آئیں گے تو مرنگا لے کر کون پہنچا اگر یادرہ لوگوں تین دو سے ڈھائی مہینہ جین میں رہا تو کس کے طرف جبے اور طاقہ اور کانونی گاروائی سے ہوا مجھے یہ بتاؤ ایسے تمام ہی مسئلے جس پر کبھی شاہبیں ایمیلے اور حجودوں میں ایمیلے نے کوئی کام نہیں کیا کانونی طور پہ کچھ نہیں کیا بارہ ناؤنگر کا واقعہ بجور کی سان نے گستانی کا تا مجھے بھگڑ ہے کہ واہی سیاسی لیڈر تھا جو چلوس میں بھی تھا اس کے بھگڑ اگر سیویل اور پیٹل آوٹر میں جانے کی بات آئی تو سیوہ جی مجھے پر رننے پر جو بیٹے وہ نیالی اور سماج وادی اور سماج وادی کے لوگ سے ان کی اچھا تی میں جم نہیں تاکہ ہندو تنظیموں کے لوگ اعلان کرے کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے وہ مستقیم ڈگنیٹی تو نہیں بول رہے تھے وہ ایک مسلمان ماں کیسے آ سکتا ہے یہ مقصد سے بول رہے تھے میرا وہ جانا صرف میرا یا پارٹی کے لیے جانا نہیں تھا میں صرف قوم کے لیے گیا مجھے یہاں تاک ایک جس پہلے بولا گیا کہ جو حالات آئے آگے رکھن ہے یہ چلے جائیں گے کیس ہو جائے گا 12 نوم بہت جائیں گے من تو دھرنا مگر میرا مقصد سور تصرف ایک تھا کہ اگر کوئی ہندو تنظیم مسلمان بول ہم کو آگ pants ہے ہے آگ ہم these winner ۱ ris ۶ ۶ ۲ ۶ ۶ ۦ ۶ ۴ ۹ ۶ نہیں ہوتی تم ڈرکوک ہو تم بلدی لوگ کبھی کسی معاملے میں یہ نہیں آئے سامنے آج تک سابقی کے ملے اگر ان کوئے یہاں بولیاں چلی اور چلی اجید کوار کی بول میں جا کر ویڑ گئے یہ اجید کوار کے امید کوار ہو گئے ہرا جنڈا لے کر یہ دوڑوں امید کوار اب وہ جنڈے کی خلا میں کر رہے ہیں ہرا جنڈا لے کر مجید کواری مکتی سمائل کامی ساحب کیا انہوں نے یہ نہیں بولا کہ نے زندے اور یوٹی سرکار کے ساتھ رہا تھائی سال بولے 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 مزید 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 شے ختم ش生 ختم شر ختم شہ اس وقت جیس وقت جا رہے گا سنجھے نے کہا کہ میں گھنی راج کا بھال بھاکہ نہیں کروں گا اس وقت موجود آئے ملے مالکاو سہر کے دادا مجھے کا بھال ساکھ کر رہے تھے تمام یوگونے میں بھی دائیں گا کہ اس طرح کی نیتریم جائے میں کریں گے کہ لو نے آپ سے سہر کو کنری رکھیا جو آج جو انسان امیلے اور مائنگا ہو وہ باقریب کے جواب بھائی رکھے ہو لے گی اوٹ پھرانی آگے کر دو جب وہ جتا ہے میرے نے فرمانی ایک دن آگے کرنے کے بات نہیں بولی تھی کیا بولی تھی کی نہیں بولی تھی اور سبس بولی تھی بولی تھی بلسکن نے جنرہ جب ندرہ تو موجود آئے مینلے نہیں بولا تھا کہ بلسکن سے بیڑا تعلق نہیں ہے بلسکن نہیں بولا تھا وہ جنرگ کرنے کے سہر نہیں یہ سہر نظر گاست رہا ہم نے ہمیشہ کوشید یہی کی کہ اس سہر میں مجھبی سہر تو جرور رہے مگر صدق پسندی کہیں آنا چاہیے صدق پسندی کسی لی مجھب میں وہ ہندو مجھب ہو مگر کوئی پی جے پی کے لوگ اپنے شکریت سے جائے سری راکتا کارا مدی مدی کی بات کرتے ہیں یہ اٹیل ہوگی کہ ہم کلاب ہے اس دیئے ہم کلاب ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سکتاں چاہتے سیکولر کور پر کوئی اپنے شکریت سے ہندو مجھب کی بات کریں جائے سری راکتا کارا پڑھائیں اگر ہم یہ چاہیے ہیں پھر شکریت سیاسی اپنے شکریت کی کٹتا ہم جتا پسند نہیں ہونا چاہیے سوچی تیرے جب آپ سیکولر مجھب ہونے ہی چاہیے میں آپ مجھب کو مجھب کر داؤ کہ آنے والے بیس کمبر کو اس طرح آج جو نو خلوش ہے کہ جو نو خلوش اسی طرح ہوتے سرام ہندو ہے ہانے والے ہیں وہ آج جاتے بات کرے گی میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سیاست کو ہمیشہ خلوش کا سب سے بڑا بلیٹ فرم مانے ہیں اور اس بلیٹ فرم سے ہم نے ہمیشہ لوگوں کا نام کیا ہے وہ بے وقت اگر سران کو اپنے شکریت کیا ہے کہ آپ نے بیس کمبر کو وہی جائے لانا نہیں ساہی پہلے ہیں آج جو بڑے طاقت سے اس طرح آج جو ساہی سے بیس کمبر تک پاکے رکھئے اب یہاں پر ساہ نہیں چاہی ہے اس کے بعد ہمارے ریلی سکرو ہوں گی پتر دو